ماسٹروں کی ایک بات بتا دیتا ہوں اے دی آپ کا من ہو تو جس سبجی کو آپ بیس روپے کلو میں خرید کے لاتے ہو اسی سبجی کو مول بھاو کرتے 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 کوئی پندرہ روپے کلو میں خرید کے لے آئے سمجھ لو وہ ماسٹر اور سب اسی سبجی کو خریدتے خریدتے مول بھاو کرتے کرتے کوئی دس روپے کلو میں لے آئے سمجھ لو وہ ہیڈ ماسٹر اور اسی سبجی کو خریدتے خریدتے مول بھاو کرتے کرتے کوئی پانچ روپے کلوں میں لے آئے سمجھ لو وہ پرنسیپل اور تالیاں تو آپ کی ام مانگتا ہوں شروع ہونا چاہتا ہوں اسی سبجی کو خریدتے خریدتے مول بھاو کرتے کرتے کوئی سبجی والی کو بھی گھر لے آئے سمجھ لو سکشہ منتری مانسٹروں کی بات کر رہے ہیں کہاں چلے گئے مانسٹروں کی بات کرتے کرتے ہیں اور صاحب آپ کے سکولوں کا تو مجھے کوئی معلوم ہے نہیں میں تو راجستان کے سکولوں کی بات بتا دیتا ہوں آپ کو ابھی ہمارے سکول میں انسپیکشن کرنے والے انسپیکٹر صاحب آگے انہوں نے آٹھویں کلاس کے بچے کو کھڑا کر لیا بولو بتا سبجی کا دنس کس نے توڑا تھا اب بچہ تو صاحب مارے ڈھر کے گھی آنے لگا بولا جی میری کوئی گلتی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کس نے توڑا ہے انسپیکٹر کا دماغ خنام بولا میں تیرا نام کاٹ دوں گا بولا جی آپ میرا نام کاٹ نہیں سکتے بولا کیوں بولا میں اس سکول میں پڑھتا ہی نہیں ہوں یہاں کیسے بیٹھا ہے بولا جی میں تو پاس کے کھیت میں بکری چرارا تھا ماسٹر جی نے مجھ سے کہہ دیا انسپیکٹر صاحب آ رہے ہیں چیک کرنے کے لیے تھوڑی دیرے بیٹھ جا میں تو بیٹھ گیا اب صاحب انسپیکٹر کا دماغ غور جاتا خرم سیدھا ماسٹر جی کا پاس پہنچا ویدائک جی اور ماسٹر جی سے بولا یہ کیا کر رکھا ہے بھر جی بچے بٹھا رکھیں میں تمہیں سسپینڈ کر دوں گا بولا جی آپ مجھے سسپینڈ کریں نہیں سکتے بولا کیوں بولا میں اس اسکول کا ماسٹر ہی نہیں ہوں بولا پھر یہاں کیسے بولا جی میں تو میرے بھائی ہیں ماسٹر یہاں پر پاس کے گاؤں میں تیل لینے گئے ہیں مجھ سے کہہ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جانا میں کوئی ماسٹر ماسٹر نہیں ہوں سیدھے جا کے پہنچے صاحب ہیڈ ماسٹر کے پاس ہیڈ ماسٹر جی یہ کیا کر رکھا ہے بچے فرجی ماسٹر فرجی میں تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گا بولا جی آپ مجھے کری نہیں سکتے میں اس اسکول کا ایڈ ماسٹر ہی نہیں ہوں ایڈ ماسٹر ہیں میرے بڑے بھائی صاحب پاس کے گاؤں میں جیم نے گئے مجھ سے یہ کہہ دیا تھا انسپیکٹر صاحب آئیں گے جروری کارجاتوں پہ سائن کرا لینا اور یہ دسہ جار روپے کی گڑی ان کو دے دینا اب مجھا لینا تالیاں جو اب تک بجا گئے نا جلدواجی میں بجا گئے ہیں اصلی بات تو اب آ رہی ہے بولا جی میرے بھائی صاحب ایڈ ماسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا دسہ جار روپے کی گڑی انسپیکٹر صاحب کو دے دینا اور جروری کارجاتوں پہ سائن کرا لینا انسپیکٹر صاحب بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو میں دسہ جار رکھ لیتا ہوں پر اصلی والا انسپیکٹر آ جاتا تو پچاس ہجار سے بھی کم میں نہیں مانتا کن ماسٹروں کی بات کر رہے ہیں لیجیہ صاحب آپ سے جھڑنے کے لیے میں نے یہ سارا کام کیا قویتہ سے اپنی بات جوڑتا ہوں صاحب اور نوٹ بندی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں صاحب آپ سب کو معلوم ہوگا آٹھ تاریک کو نوٹ بند ہوئے آٹھ نومبر کو میں سچی گھٹنا سنا رہا ہوں صاحب سات نومبر کو میں ایک کبھی سنبیلن میں نکلا گھر سے میں نے اپنی پتھنی سے کہا میں نے کوئی ہجار پانچ سو روپے پڑے ہوں تو دے دے قرائے بھاڑے کے لیے میں آؤں گا کبھی سنبیلن میں سے تجھے دے دوں گا بولا میرے پانچ تو جہر خانے تک کے لیے پیسے نہیں ہے میں ساوے در در سے مانگ مون کے کئی سے لے گیا آٹھ تاریک کو نوٹ بند ہو گئے نو تاریک کو جب میں گھر لوٹا کبھی سنبیلن میں سے تو پتھنی مارے در کے اور مارے گم کے ماتھا پکڑے ہوئے بیٹھے میں نے کہا کیوں کیا ہوا کیا بات ہو گئی بولو آپ کو معلوم نہیں ہے نوٹ بند ہو گئے میں نے کہا تو تجھے کیا چنتہ ہے تیرے پاس تو جہر خانے تک کے لیے پیسے نہیں تھے مجھا اب لے نا تالیاں آبا آپ کی آنی چاہیے اس نے کہا میرے پاس ایک ایک ہزار روپے کے اٹھارے نوٹ ہیں میں نے کہا ایک بات بتا سات تاریک کو تیرے پاس ایک بھی روپیا نہیں تھا آٹھ تاریک کو گھر پر میں نہیں تھا یہ نو تاریک کو اٹھارہ جار روپے کہاں سے آگئے تیرے پاس آپ چار پنتیاں سنیے ساں نوٹ بندی پر اور پھر آپ کی تالیوں کا سمرتھن مانگتا ہوں نوٹ بندی پر ایک ہاشکہ کبھی کیسے ہسی نکال کے دے سکتا ہے کہ موڈی جی نتنہی یوجنا ابھی اور بھی لائیں گے موڈی جی نتنہی یوجنا ابھی اور بھی لائیں گے اور یارو دعویٰ ہے سب کے سب ان سے خوش ہو جائیں گے اب تالیاں روپ کے رکھنا کیسے خوش ہو جائیں گے یارو دعویٰ ہے سب کے سب ان سے خوش ہو جائیں گے جیسے نوٹ پرانے بدلے ابھی بہت کچھ بدلے گا ارے بی بی بدل پرانی سب کو نئی نئی دلوائیں گے بی بی بدل پرانی سب کو اچھا یہ جو لوگ تالی بجا رہے ہیں نا وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ موڈی جی نے ایک ہزار کا نوٹ بند کیا تھا اور دگنا دو ہزار کا نوٹ چالو کر دیا چالیس سال کی بی بی بدلیں گے اسی سال کی سوپیں گے جیادہ جیادہ خوش ہو جائیں گے اور اس کے مات سال میں ایک اور جملہ چلا کیس لیس ٹرانجیکشن بلکل نئی بات لے کیا ہے ہوں آپ کے سامنے کیس لیس ٹرانجیکشن کی ہم تو کب سے بینا کیش دے کر سوڈا لے آتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کیس لیس ٹرانجیکشن کا مطلب کیش دینا لینا کچھ نہیں لیندین ہو جائے ہم تو کب سے بینا کیش دے کر سوڈا لے آتے ہیں اور مانگ مانگ کر مر جائے پر کیش نہیں دے پاتے ہیں کیس لیس ٹرانجیکشن ہم تو بہت دنوں سے کرتے ہیں اور کچھ اگیانی اس کو بے مطلب ادھار بتلاتے ہیں کچھ اگیانی اور صاحب ایک گیت جس گیت کو مجھے پورے بھارت میں چرچت کیا وہ گیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بھومکا کے لیے کے والے ایک پانچ منٹ کا گیت اور اگر آپ مجھ سے جڑ گئے تو میں دعویٰ کرتا ہوں میرا نام بھول جائیں گے میں کہاں سے آیا ہوں یہ بھول جائیں گے لیکن قویتہ کی پنگتیاں آپ کے جہن میں رہیں گی یہ دو منٹ میرے گیت کے ساتھ جڑ جائیے اور پھر اسی حسی اور آنند کے ساتھ کوئی زیادہ گیانمیان کی بات نہیں ہوگی کوئی زیادہ گمبیرتا کی بات نہیں ہوگی بھومکا کے لیے کبل اتنی اسی بات کہ بھگوان رام کی کہانی جو اس جمعانے میں ہوئی اگر صاحب بیدھائی جی اس جمعانے میں ہو جاتی آج کے اس جمعانے میں وہی کہ وہی کہانی جو اس جمعانے میں ہوئی یعنی آج کے اس جمعانے میں ہو جاتی تو سب کیا ہوتا اس کہانی کا وہ ایک گیت آپ کے سامنے لے کہایا ہوں آپ قویتہ کے پارکی لوگ ہیں ایک بار جوڑدار تعلیوں کے ساتھ مجھے عدیشت کیجئے وہ گیت آپ کے عدالت میں کہ بھلا ہوا جو رام کہانی ہو گئی سمیں پرانے میں لینے کے دینے پڑ جاتے جو ہوتی نئے جوانے میں لینے کے دینے پڑ جاتے جو ہوتی نئے جمانے میں اب کیسے لینے کے دینے پڑ جاتے جدی وہ رام کہانی اس جمانے میں ہوتی تو ایک ایک پنگتی پہ آپ کی تعلیوں چاہتا ہوں لینے کے دینے پڑ جاتے جو ہوتی نئے جمانے میں کہ کے وٹو سے رام ارے کے وٹو سے رام جو چرن دھلواتے آج مایا واتی دلتوں کا اپمان مانتی ایک ایک پنگتی پر تالی آنی چاہیے آپ کی اگر کمتا کی بات کہہ دی ہوگا ایسے کامنے چلے گا تی کے وٹو سے رام ارے کے وٹو سے رام جو چرن دھلواتے آج مایا واتی دلتوں کا اپمان مانتی اور سوپن کھاکی جو ناک کاٹ لیتے لکشمان ممتا جرور نیان دولن ٹھانتی ممتہ جرور نیان دولن ٹھانتی اور سونے کاہران رام جی جو مار دیتے آج پشو اتیا چار اسے مین کا بکھانتی اور تالیا تو اب چاہتا ہوں آپ کی اگر دمدار بات کہہ دیو تو پشو اتیا چار اسے مین کا بکھانتی اور بنا پاسپورٹ بیجا لنکا جاتے ہنو مانو سیری لنکا سرکار کے اس نیا تانتی سیری لنکا سرکار کے اس نیا تانتی اور بجرنگی بجرنگی چکر خان جاتے پاسپورٹ بنوانے میں کھلا ہوا جو ران کہانی ہو گئی سمیں قرآنے میں اور کیا بدلا متصم کہ رامن کو چھے ماہ کانکھ میں دباتا بالی مانو آدھکاروں کا ہنن اسے مانتے اور بوٹی کے لیے پہاڑ لے آتے جو ہنو مان ہمالے کے باسی ایک نئی را رٹھانتے اور راوان بیبیشن میں لات مارتا جو ہاج راوان بیبیشن میں لات مارتا جو ہاج چناو میں جھنڈے وہ بیرو دو والے تانتے چناو میں اور ساپ دابا کر رہا ہوں ایک بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا راجستان سے اتنی دھوہ دھار پنگتی لے کھایا ہوں چناو میں جھنڈے وہ بیرو دو والے تانتے اور راوان کے دس سیسو آج ابھی ہوتے یار کٹنگ کے نائی دس گنا دھن مانگتے کٹنگ کے نائی دس گنا دھن مانگتے ایک ہجار ایک ہجار روپیہ لگتے کٹنگ سیب کروانے میں بھلا ہوا جو رام کہانی ہو گئی سمیں پرانے میں اور کیا بدناب ہوتا سام کہ شیب کا دھنس شیب کا دھنس ٹوٹنے سے جو ببال ہوتا ہی بھی کول اسے مجبوت جوڑ ڈالتا اور سام اس گیت کی سب سے خوبصورت پنگتی آپ کو سوپتا ہوں دادا ہوتا ہے پرطاب جی ہمارے وراجے ہوئے کمر بیچین جی وراجے ہوئے کبیتا میں کوئی نئی بات کہہ دی ہوتا ہوں کہ شیب کا دھنس شیب کا دھنس ٹوٹنے سے جو ببال ہوتا اور پھیبی کول اسے مجبوت جوڑ ڈالتا اور رامن جوگی کا بیش خود کیوں بناتا آج آسا رام سے انیکوں جوگی نہیں پالتا رامن جوگی کا بیش خود کیوں بناتا آج آسا رام سے انیکوں جوگی نہیں پالتا اور سیتا جی کی خوج کی دشا کو جاننے کے لیے وہ بوڑھا جام بنت نیٹ گوگل خنگالتا بوڑھا جام بنت نیٹ گوگل خنگالتا اور لنکا کی لڑائی پیچھے لڑتا سپائی پہلے لنکا کی دیواروں سے وہ سونے کو نکالتا لنکا کی دیواروں سے وہ سونے کو نکالتا اور سویسو بینک میں بندر جھٹتے سونا جمع کرانے میں بھلا ہوا جو رام گانی ہو گئی سمیں پرانے میں اور انتے میں سپرش انتے میں سپرش جس بات کو کہنے کے لیے پورا گھیت لکھا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رام کی کہانی ارے رام کی کہانی یدھی آج دہر آئی جاتی بھائی بھائی میں یہ بیر بھاو نہیں ہوتا یہ بات ہے جس کو کہنا چاہتا ہوں کہ رام کی کہانی یدھی آج دہر آئی جاتی بھائی بھائی میں یہ بیر بھاو نہیں ہوتا اور تاڑ کا صبح ہو اگروبادی نہیں ہوتے آج کوئی اگروباد وشبیل نہیں بہتا اور جنتا کے تاپ پاپ سب مٹ جاتے آپ رام راج میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا اور رام نام سریعوں میں پرانی جو لگا تگ ہوتا رام نام جنتا کے پاپ سب دھوتا رام نام جنتا کے پاپ سب دھوتا تو آؤ ہم سب جھٹ جائیں اب رام راج کو لانے میں رام کہانی پھر دہر آئے آؤ نئے جمانے میں بہت 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 میں آپ کے سامنے اور پڑھ دیتا ہوں اور بھومکہ کے لیے صاحب اتنی بات کہتا ہوں بدائیگ جی آپ نے بلایا ہے تالی وجہ کے امان رکھ لیے ہیں بھومکہ کے لیے کہ میں اتنی بات کہتا ہوں صاحب کے آج ہمیں وہاں گیسٹ آوس میں جو ڈھہرائے گیا تھا نا صاحب کیا بتائیں یہ تین کبھتری جو ہیں نا تین کبھتری ان کے لیے الگ الگ کمرہ تینوں کے لیے اور ہم سارے کبھی جتنے بیٹھے ہوئے نا سارے کبھی ایک کمرے محلاؤں کو اتنی صبح پرس اتنی دوبھدہ میں میرا تو من کا رائے سا میں ناری بن جاؤں اچھا میں ناری بن رہا ہوں آپ کو مجا رہا ہے اور ایک ایک ترک اگر صحیح دے دیا ہوں ایک ایک بات پر اگر آپ کی آپ کا سمرتن ملے تو گیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے سارے 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 کیوں ناری بننا چاہتا ہوں اس دور میں بات میں دم ہو تو تعلی ہو جانا کہ اب تو پرشوں کا ہوا جیون بیکار میرے رام جی پیاری سی ناری بن جاؤں اب تو پرشوں کا ہوا جیون بیکار میرے رام جی سب لوگ جب تک تعلی نہیں بجائیں گے تب تک اسی طرح سے گاتا رہوں گا اب تو پرشوں کا ہوا جیون بیکار میرے رام جی پیاری سی ناری بن جاؤں اور ان داڑھی موچھوں کا کیا ڈالوں میں اچار میرے رام جی پیاری سی ناری بن جاؤں اب کیوں بننا چاہتا ہوں ایک ایک پنگتی سننا نا کہ روز داڑھی بناتے بناتے تنگ آ چکا ہوں اور ناری جو بنا تو یہ کلیش کٹ جائے گا اور ریل اور بس میں کھڑے کھڑے ہی چلتا ہوں اور ناری دیکھو ہرے کو بگلوں میں بٹھائے گا اور سج دھج کے جو اب نکلوں میں گلیوں میں کوئی میری اور نہیں نجر اٹھائے گا اور اب آپ کی تعلیہ مانگتا ہوں کوئی میری اور نہیں نجر اٹھائے گا اور بننار سولے سرنگار جو سجا لیا تو نوجوان کیا بڑھاپا بھی پچھاڑ کھائے گا اور روج مجنوں کا کروں میں شکار میرے رام جی پیاری سیناری بن جاؤں اب تو پرشوں کا ہوا جیون بیکار میرے رام جی پیاری سیناری بن جاؤں اور کیوں مننا چاہتا ہوں کہ آدمی بیچارہ میں تو گھومتا ہوں مارا مارا کہیں بوس کہیں گھر والی پھٹکارتی یہ جتن لوگ گردن ہلا رہے ہیں ان کی گھروں میں یہی استھتی ہے آدمی بیچارہ آدمی بیچارہ میں تو گھومتا ہوں مارا مارا اور کہیں بوس کہیں گھر والی پھٹکارتی اور گھر میں جو اپنی چلاوں بات کا بھی جبی بیلن سے جھٹ بی بی آرتی اتارتی اور بی بی کی جو مانو بات تانے کھاؤں دن رات جو رو کا گلام مجھے دنیا پکارتی اور اب آپ کی تعلیہ مانگتا ہوں جو رو کا گلام مجھے دنیا پکارتی اور اس سے تو اچھا ہوتا لڑکی کمال کی میں اکھیوں سے گولی روز لڑکوں کو مارتی اکھیوں سے گولی روز لڑکوں کو مارتی مجھ کو لڑکا بنایا بیکار میرے رام جی پیاری سیناری بن جاؤں اور انتیم سپرش جس بات کو کہنے کے لیے پورا گیت لکھا گیا ہمارے آدھرنی دادا ڈاکٹر ہریوم پبار جی ہمارے بیچ میں پدھار چکے میں چاہتا ہوں ایک بار جوڑ دار تالیوں کے ساتھ ہمارے اس منچ پر ان کا سممان ہو اوڑ کے سی سپرش میں آپ نے چار پنگتیاں پڑھ کر اپنی بات سماپت کرتا ہوں بھل رام جی چار پنگتیاں پڑھ کر اپنی بات سماپت کرتا ہوں کیوں میں ناری بننا چاہتا ہوں اصلی بات اب آ رہی ہے کہ ناری بن ناری کا ہی دھرم ہے نیوانا موجے اور چوڑیاں پہن گھر میں نہ بیٹھ کماؤں کبھی دیش کے لیے میں لکشمی بھائی بن جاؤں گی اور چور گھونس کھور کو مرود دوں گی پلیویں ناریوں کی لاج لٹتے نہ دیکھ پاؤں گی اور دوراچاریوں کی چھاتی پہ چڑھوں بھوانی بن ارے ان کے ہی خون سے میں خپر بھراؤں گی ارے پاپیوں میں میں مچاؤں ہاں ہاں کار میرے رام جی پیاری سی ناری بن جاؤں اب تو پرشوں کا ہوا جی بن پیکار میرے رام جی پیاری سی ناری سی ناری